چھتنے اسپتال حمیرپو میں نیزی باہنوں کی اینٹری تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اسپتال پریشر میں نیزی باہنوں کے دن بھر کھڑا رہنے سے اسپتال پریشر پارکنگ کا اڈا بن گیا ہے جس کے چلتے اسپتال پہنچنے والے مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ پریشانی اپات کالین بلوک میں پہنچنے پر مریضوں کو ہوتی ہے وہانوں کے جماوڑے کے بیج ایمبولنس پریشر میں پرویس نہیں کر پاتی جس کے چلتے مریضوں کو ایمبولنس کو گیٹ پر ہی اتار کر باپس جانا پڑتا ہے عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اسپتال کے اندر آنے والی ایمبولنس کی اینٹری پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے حالانکہ اسپتال کے اس شطر میں سیکیورٹی گارڈ بھی تینات رہتا ہے لوگ پارکنگ سلک سے بچنے کے لیے پلک جھبکتے ہی اسپتال پریشر میں گاڑیاں پارک کر نکل جاتے ہیں لہٰذا بہانوں کی اس قدر بے ترتیب پارکنگ سے اپات کالین میں پہنچنے والی ایمبولنس کی اینٹری پر بریک لگ جاتی ہے اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ والے بھون کے باہر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں روزانہ بڑھ رہی اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے اسپتال پریشرہ سن نے آر ایچ ہمیرپور کا ایک پریٹیٹ لوگو جاری کرنے کا بھی پلان بنایا تھا اس کے تحرے جن بہانوں پر یہ لوگو ہوگا انہی بہانوں کا اسپتال میں اینٹری دی جانے کا پرابدھان تھا لیکن اسے آس تک لاغو نہیں کیا جا سکا ہمیرپورک شیطی اسپتال کی ایس ایم ڈاکٹر ارجنا سونی نے بتایا کہ اسپتال کے آس پاس نیزی بہانوں کی پارک ہونے سے اکثر سمسیاں بن جاتی ہے اور کئی بار تو ایمبولنس میں مریضوں کو بھی جلدی اپچار کے لیے نیزی بہان بادھا اتپن کرتے ہیں انہیں کہا کہ یہ آتیات پولیس سے بھی مانگ کی ہے کہ اسپتال کے پاس یہ آتیات سمسیاں کے لیے اپیوکت قدم اٹھائیں پوشش تو ہم بہت کر رہے ہیں رادر ہم نے بہت بار چلان بھی کیا پرائیوٹ گاریوں کو کیونکہ ہمارے پاس ہسپتال میں لیمٹیڈ پارکنگ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پارکنگ نہیں ہے کیونکہ ۔ گارڈ بھی ٹھہرائے ہیں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور انجام کیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ نیاموں کا علنگان کر جاتے ہیں اور ایک دو بار تو ہمارے گارڈوں کے ساتھ لوگوں کی ہاتھا پائی تک کی نوبات آگئی گارڈ سے کہ یہاں نہیں لگانے ہیں تو لوگ بائیلنٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو یہاں کیا ہے تو میری گارڈ کیوں نہیں لگے گی ایسے ایسی ایسیوز بن جاتے ہیں ہمارے گارڈ کے اندر کے اندر کے اندر کوئی بہر کی گارڈی نہ لیں ایسا میں نے بھی دیکھا ہے کہ کبھار ایک سو آٹھ ہے چاہے ہماری یا ہماری گارمنٹ ایمبولینسز ہیں رینڈ کروس کی ایمبولینسز ہیں یہ پیشنٹ کو شیفٹ کرنے میں درودر یہاں سے الیجینسی شیفٹ کرنی ہے ٹانٹا شیفٹ کرنی ہے یا فیلڈ سے پیشنٹ شیفٹ ہو رہے ہیں تو دا ڈسٹک ہاسپٹل یہ ایک پروسس ہے جاروں طرف سے چلا ہوا ہے بٹ کئی بار کیونکہ اس شہر میں مین روڈ پر میں نے دیکھا اکسر کی بار جام لگا ہوتا ہے رادر تو ہماری جو ایمبولینسز ہے وہ بھی میں نے ایک دو بار فسی بھی دیکھی ہے وہاں تو اس میں پیشنٹ کی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آنا ہے تو یہاں میں ٹرافک پولیس سے بھی ریکویسٹ کروں گی رادر ٹرافک پولیس کے مادھیم سے یا آپ کے مادھیم سے کنوے بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک سو آٹھ جو ہماری گورنمنٹ ویہیکلز ہیں جن میں پیشنٹ ٹرانسپٹ ہوتی ہیں یا جیسے ایک سو آٹھ ایک سو دو ہیں ان کو راستہ دے دیا جائے تاکہ at least پیشنٹ سفر نہ کریں اور پیشنٹ ٹائم لی جہاں کے لیے ریفر کیا ہوا ہے وہاں پہنچ جائیں کیونکہ کئی بار لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کشن لائف کے بڑے اپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ دے شوڈ ناٹ بی لاؤسٹ اٹنی کسٹ